وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور تیرہتر سے لے کر تیرہسی نمبر آیت مبارکہ تک آج ہم پڑھیں گے اور ان ساری آیات کا صرف ایک موضوع ہے اور جس کا تعلق کل والی آیات مبارکہ سے بھی ہے کہ منکرین حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب کریم نے ہر سطح پر آ کر حق کی طرف آنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے حق کو ٹھکرایا اب چھوٹے چھوٹے آیات میں بہت بڑی بڑی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب یہ حق کا انکار کرنے والے لوگ اگر صراط مستقیم کی طرف نہیں آئے تو کیا آپ کا قصور ہے اس میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہیں دی پہلے ان دو سوالوں کا جواب کہ کیا معبوب آپ نے کلمہ حق نہیں پہنچایا یا ہم نے انہیں ہدایت نہیں دی منکرین حق حق کی طرف کیوں نہیں آئے ان دونوں سوالوں کا جواب تہتر اور چہتر نمبر آیت مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إِلَى سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ کہ معبوب کیا آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ پورا نہیں کیا اس کا جواب واؤ کا من ہے اور انہ کا بے شک آپ نے معبوب لَتَدْعُوْهُمْ لَام تاقید کے لیے ہے اور دعا یدعو کا منہ ہوتا ہے بلانا دعوت دینا پکارنا مریض کے پاس جا کے اس کی عادت کرنا اس کیلئے بھی اصل روٹ اور مادہ یہی استعمال ہوتا ہے معبوب بے شک لَتَدْعُوْهُمْ آپ تو ان کو بلاتے رہے آپ تو ان کو بلاتے ہیں الہ سراتِ مُسْتَقِيم سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف تو پتہ چلا کہ اس حق سے انکار کی جو وجہ ہے وہ اللہ کے نبی کا کی مینط اور پیغام نہیں بنا بلکہ یہ ان کا اپنا مزاج بنائے معبوب آپ تو سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف انہیں بلاتے رہے ہیں لہٰذا آپ بھی جو ہے وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں آپ نے فریض ہے تبلیغ کا ماہ کوہو ادا کر دیا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ انِسْسِرَاتِ لَنَاكِبُونَ وَاوْکَمَنَا اورِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ وَوْ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لائے بالآخرتِ آخرت پر انِسْسِرَاتِ وہ لوگ انِسْسِرَاتِ ہدایت والے راستے سے لَنَاكِبُونَ وہ منحرف ہو چکے ہیں وہ دور ہٹ چکے ہیں معبوب اس میں ہمارا بھی قصور نہیں اس میں آپ کا بھی قصور نہیں آپ نے بھی محنت فرما دی اور ہم نے بھی ان کی ہدایت کی کوشش کر دی میں جب رات کو مطالعہ کر رہا تھا اگلی آیات کا تو میرے ذہن میں ایک موکولہ آیا جیسے ہم کہتے ہیں اللہاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے یہ اگلی تین آیات بلکل اسی تناظر کو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں معبوب اگر ہم ان کے اوپر رحم کر بھی دیں جو منکرین حق ہیں اور ہم ان کی ساری گتھیاں سلجا بھی دیں جو الجی پڑی ہیں تو معبوب یہ پھر بھی نہیں آئیں گے ہماری طرف ہاں جب ان پہ عذاب کا کوڑا برسے گا تو پھر یہ دوڑ دوڑ کر آئیں گے لیکن اس وقت واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے یہ تین سے چار آیات کا مضمون ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِمْ مِنْ دُرِّنْ لَلَجُّو فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ وَاوْ کَمَانَا اور لَوْ کَمَانَا اگر رَحِمْنَاهُمْ معبوب اگر ہم ان کے اوپر رحم کر بھی دیں جو راہِ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے اہلِ مکہ منگرینِ حق اگر ہم ان کے اوپر اپنی مہربانی فرما بھی دیں ہم ان کے اوپر اپنا رحم کر بھی دیں وَكَشَفْنَا اور ہم کھول بھی دیں مَابِهِمْ مِنْ دُرِّنْ جو ان کو لاحق ہو چکی ہیں تکالیف وہ تکلیف کیا ہے اور راہِ حق کے تین اسلوب ہیں اللہ کو نہیں مان رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان نہیں رکھ رہے تو راہِ حق کے بڑے بڑے تین شاقے ہیں توحید رسالت اور فکر آخرت تو معبوب اگر ہم ان کے اوپر مہربانی فرما بھی دیں ہم ان کی ساری گتھیان جو ہیں وہ سلجھا بھی دیں وَكَشَفْنَا ہم کھول دیں مَابِهِ مِن دُرْرِن جس مسئیبت میں یہ گریفتار ہیں تو کیا معبوب یہ راہِ حدایت کی طرف آ جائیں گے لَلَجُّ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون تو معبوب اس کے باوجود بھی یہ اندے ہو کر اوندے ہو کر الٹے ہو کر اس کی جو سرکشی ہے اس میں بھی یہ اندے ہو کر پھرتے رہیں گے ہماری مہربانی کرنے کے باوجود بھی اب یہ راہِ حدایت کی طرف نہیں آئیں گے وجہ کیا ہے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے میں جب اِنہ اِنہ اس طرح کی آیات کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کی سادہ تختیوں کو جب ہم نہیں لکھ پاتے بہتر طریقے سے تو پھر ان کی ایک فطرت جو ہے وہ بڑی راستخ ہو جاتی ہے پھر بچہ اپنی مخصوص عمر کے بعد چیزوں کو نہیں سیکھ پاتا بچے کی جو سیکھنے کی عمر ہے ایک حدیث سے ہمیں تھوڑا سا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو دس سال کی عمر میں بچے کو سختی سے نماز پڑھاؤ یہ جو اس کی ایج گزر رہی ہے یہ ساری کی ساری اس کی ابھی تختی خالی ہے یہاں آپ نے جو لکھنا ہے وہ اس کو لکھ کے دے دینا ہے آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کا بچہ ٹوئنٹی کراس کر گیا اب وہ اس بات کی طرف آ جائے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کی شاید تربیت نہیں کی دیکھیں یہ آیت بڑی غور کرنے والی ہے اللہ کیا فرمارے معبوب یہ حق سے انکار کرنے والے اپنی روش پہ اتنا عرصہ ڈٹے رہے ہیں کہ اب ان کی تختیاں ہی نہیں لکھی جا سکتے اب ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے دیکھیں اتنی بڑی بات ہے ولو رحمناہ ہمارے ساری کی ساری پریشانیوں کا جو آخر میں ہم منصوب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ مربانی فرما دے گا یہاں غور کریں ولو رحمناہم اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان پر مربانی فرما بھی دیں وَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ دُرْرِن اور ان کی یہ جو گتھیاں ہیں پریشانی مسئیبت میں پڑھنے والی یعنی یہ کافر ٹھہرے ہیں توحید پر آسنہی بنیں نبی پاس صلی اللہ کو نہیں مانا آخرت پر ایمان نہیں لائے معبوب اگر یہ ان کی مسئیبتیں ہم دور کر بھی دیں ان کے اوپر رحم بھی فرما دیں محبوب یہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندے ہو کر تو پتا کیا چلا یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کریم بھی کام نہیں کر رہا اللہ کا کھولنا بھی کام نہیں کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ جب تمہاری فطرت کسی کام میں پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے انسانوں کو ٹریٹ کرنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کو رائے راست پہ لانا یہ انسانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کسی بڑے کا ایک کام کسی بچے کی ساری عمر سمار سکتا ہے کسی بڑے کا ایک غلط کام کسی چھوٹے کی ساری عمر کو برباد کر سکتا ہے خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے کی نیگٹیو معاملات میں سرگرم ہوتے ہیں مثال کے طور پر سموکنگ کرنا اس طرح کے گھروں میں کام ہونا اب وہ بچوں کو اس چیز سے نہیں روک سکتے بچوں کو وہ اس کی طرف نہیں لا سکتے کہ بیٹا آپ نہ کریں کیونکہ ہم خود کر رہے ہیں تو وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں معبوب اگرام ان کے اوپر مربانی فرما بھی دیں اور دور بھی کر دیں اس مسئیبت کو جس میں یہ مبتلا ہے پھر بھی وہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندے بنے ہوئے وَلَكَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَلَكَدْ أَخَذْنَاهُمْ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے بِالْعَذَابِ عذاب سے یہ بھی بات بڑی غور طلب ہے اللہ فرما رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر مربانی بھی فرما دیں ہم ان کی مشکلات بھی دور کر دیں یہ اپنی سرکشی میں اسی طرح چلتے رہیں گے کیوں وَلَكَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اب عذاب ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ہوتا ہے عذاب دنیا میں بھی یہ ہے کہ بندہ کبھی اپنی زندگی کو شیڈیول میں نہ لاسکے اس کو سکیجول اس کا نہ بناسکے اور زندگی میں انسان اور اس کے بچے اور اولادیں کبھی بہتر ٹریک پہ نہ آسکیں یہ بھی ربط اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے وَلَكَدْ أَخَذْنَاهُمْ اور ہم نے پکڑ لیا ہے انہیں بِالعذابِ عذاب میں تو سارا عذاب شید پتنی کس کا وہ شیر ہے کہ سارا انصاف کے عامت پہ ہی موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے وہ زندگی گناہوں کی کیا سزا دیتی ہے انسان کبھی راہ راست پہ نہیں آسکتا وہ سو کوشش کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب اس نے موڈیفائی ہونا تھا وہ ہو نہیں سکا جب وقت گزر گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَدَرَّعُونَ پھر بھی وہ نہ جو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں وَمَا يَتَدَرَّعُونَ اور نہ اب گڑ گڑا کر وہ توبہ کرتے ہیں دونوں کام ان سے جو ہیں وہ وقت گزر چکا ہے اب جی وہ جو جملہ میں نے بولا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے یہ اگلے جملے کی زیادہ تشریح ہے یہ جو عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں یہ لوگ راہِ ہدایت سے دور چلے گئے صلاحیتیں چھین لی گئیں زنگ آلود ہو گئیں حتی یہاں تک کہ ازا فتحنا جب فتحنا ہم نے کھول دیئے علیہم ان پر بابن دروازے کس کے دروازے؟ زہ عذاب شدید شدید عذاب کے دروازے جب ہم نے ان کے اوپر کھول دیئے عذاہم فیہ مبلسون عذاہ تب ہم یہ فیہ ان انس کیفیت میں مبلسون یہ بڑے مایوس ہو کہ اسی کیفیت میں آپ رہیں گے اب معبوبے نے سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس تو بڑی اپسچونٹی تھی اور موقع تھا ہم اس کو اویل نہیں کر سکے اب تو یہ موقع ہی نہیں ہے ایک بچہ تین سو پینسٹھ دن محنت نہیں کر رہا لیکن جس دن وہ کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے اور وہ گھنٹہ پہلے یہ کہتا ہے کہ میں تو اب سارا کچھ ہی پڑھ لوں گا اور میں واپس آ گیا ہوں تو اب اس کے واپس آنے کا کوئی فیدہ نہیں اس کا ٹائم گزر چکا ہے بے این ہی یہی کیفیت ہے جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ سخت عذاب والا تو وہ بالکل اس وقت مایوس ہو جائیں گے لیکن کہیں گے کہ اب ہم واپس جائیں گے بہتر طریقے سے منیج کریں گے لیکن اللہ فرما رہے ہے اب تو وقت گزر چکا ہے اب جی ایک نیا کام قرآن کا کتنا پیارہ اسلوب ہے مکی صورتوں میں کہ ان باتوں سے تھوڑی سی مایوسی پھیل گئی کاری پر سامے پر جو قرآن پڑھ رہا تھا جو قرآن سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مربانی بھی فرما دیں پریشانیاں کھول بھی دیں تو عذاب اللہ کا آ رہا ہے تو پانچھے آیات پڑھ کر بندے کے اوپر تھوڑی سی مایوسی اور تھوڑا سا ایک غم کی کیفیت تاری ہو گئی اللہ نے اگلی آیات میں اس کو امید دلا دی وہ امید کیا ہے میرے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو اور میری مربانی کے مستحق بننا چاہتے ہو اور میری شفقت تم اپنے اوپر لینا چاہتے ہو پھر تمہیں یہ اگلے کام کرنا پڑیں گے ان میں سے پہلا کام پھر اللہ کیا ہے ہمارے سلیبس کا سب سے پہلا کام فرمایا معرفتِ الائی میری معرفت حاصل کر لو تمہارے لئے ساری دنیا کے سارے کام بہتر ہو جائیں گی اللہ تیری معرفت کو ہم کہاں سے سیکھیں فرمایا اپنی ذات کے اندر غور کر کے میری معرفت حاصل کر سکتے ہو اللہ کیسے سنے جی اس کی سٹیٹمنٹ وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْسَارَ وَالْعَفْئِدَ قَلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ یہ راہے ہدایت اور واپسی کا راستہ اللہ بتلال ہے ریالائزیشن مجھے پہچانو تو صحیح کہ میں ہوں کون فرمایا پوچھا اللہ ہم آپ کو کیسے پہچانیں فرمایا اپنی ذات میں غور کرو اللہ غور کیسے کریں فرمایا وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے اَنشَعَ لَكُمْ اَنشَعَ اس نے پیدا کیا لَكُمْ تمہارے لئے اَسَّمْعَ کانوں کو وَالْعَبْسَارَ اور آنکھوں کو وَالْعَفْئِدَ اور دل کو اب یہ تینوں سائنسی اور ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو کتنی ساری ٹیکنالوجی ہے جی جو ہمیں اوریجنل کان دے سکتی ہے کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں وہی آنکھیں بے این ہی اس طرح کی جیسے رب نے دی ہیں جن میں سینکڑوں میگا پکسل کی جو ہے وہ کپیسٹی موجود ہے اور دل دیکھیں ہم تو دل کی ہاتھوں مجبور ہیں بچارہ ہر دوسرا نے سار رکھ دیا اگر میرے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے ریالائز کرو اس بات کو کہ میں نے تمہیں کان دیئے ہیں والا اب سار اب میں نے تمہیں آنکھیں دیئے ہیں والا افیدہ اور تمہیں دل دیا ہے لیکن کلیلاً ما تشکرون کلیلاً بڑے تھوڑے ہیں تم میں سے ما تشکرون جو شکر کر دیکھیں سب سے پہلا شکر ہمیں اللہ کی دی ہوئی اپنی فیزیکلی جو نیمتے ہیں اللہ دعوتیں فکر دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر میرا شکر کیا کرو اس کا شکر کیا ہے ایک تو یہ کہے اللہ تو نے کان دیئے تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دیئے تیرا شکر ہے تو نے دل دیا تیرا شکر ہے لیکن یہ چھوٹا شکر ہے بڑا شکر کیا ہے اللہ نے جن مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کو انہی مقاصد کے اندر ہمیں استعمال کریں وہ کیا ہے جی اسمہ کان اب یہاں پر چیزیں آگئیں ہم نے سننا کیا ہے اور کیا نہیں سننا آنکھیں ہم نے دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ولعف دا دل زڑکنا کس چیز میں چاہیے اور کس میں نہیں چاہیے اب یہ صلاحیتیں ہیں جن کا بہتر استعمال اللہ ہم سے چاہتا ہے ایک شکر ہے کہ امری علیہ کریں اللہ تو نے کان دے دی آنکھیں ایک ہے ہم ان کو اسی پرپرز میں استعمال کریں دیکھیں میرے جیسا بندہ جو آپ مولوی کہہ لیں اس کو پریشانی اس بات سے ہوتی ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے انسانوں میں ہماری نوجوان نسل اتنی قیمتی ہے کتنی ساری صلاحیتیں نائنٹی فائیو اور نائنٹی سکس پلس نمبر لینے میں ہمارے بچوں کی سرف ہو جاتی ہیں میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں آپ کا اکیڈمی سسٹم آپ کا کالج آپ کی یونیورسٹی بچوں کو ایسی مشین بنا بیٹھا ہے جس میں آپ کا بچہ میڈیکل کا بارہ سے چودہ سولہ گھنٹے تک پڑتا ہے اتنا میں کہتا ہوں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور نبی پاسلام تک کسی نبی پیغمبر نے اللہ کی حضور نہیں پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حضور کتنے دن گئے تھے چالیس دن تو چالیس دن ہمارا نصاب ہوتا اللہ کی معرفت اللہ سے ملاقات چالیس دنوں پہ محیط ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا میراج پہ اور قرآن کا نزول یہ ساری باتیں ہم دیکھیں اللہ سکھا رہا ہے اس کا عبیب سیکھ رہا ہے اللہ سکھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اللہ کلام فرما رہا ہے کوئی ایک دن کے سولہ گھنٹے تو اللہ نے بھی ہم سے کوئی نہیں مانگی بتائیں نا جی میری بات کا جواب اللہ نے تو اپنی ذات کے لیے ہم سے سولہ گھنٹے کوئی نہیں مانگی آپ پانچوں نمازوں کو جمع تفریق کر لیں فجر کی چار زور کی بارہ سر کی آٹھ مغرب کی سات اشاہ کی سترہ نوافل سنت پڑھ کے آپ تاجد کو بھی ملائیں اشراق کو بھی چاشت کو بھی عوابین کو بھی کو سلات الحاجہ سلات تصویر کو بھی ملا دیں ان اس پورے عبادات کے نظام میں اللہ نے چوبیس گھنٹوں میں ہم سے ڈھائی گھنٹے بھی کوئی نہیں مانگی میں نوافل کو بھی ملا کے بات کر رہا ہوں اس کو ٹھیک کون کرے گا ہمارے بچوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو بہتر انسان بنانے میں بھی ہماری کوشش اور ہماری جو نظریہ ہے اس کو ضرور اس طرف جانا چاہیے لیکن اللہ کوئی ایسا بندہ لائے جو یہ کرے لیکن ہمارے دلوں پہ بھی موریں لگ چکی ہیں کیونکہ ہماری جو پریفرنس ہے وہ دنیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے اس لیے بربادی ہو رہی ہے اور باقی آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے ادارے کیسے چال رہے ہیں جس ڈاکٹر کو آپ سولہ گھنٹے پڑھا کے ساٹھ لاکھ روپے لگا کے ڈاکٹر بناتے ہیں وہ آؤٹپٹ آپ کو کیا دیتا ہے وہ بھی آپ معاشرے میں خود دیکھ رہے ہیں تو دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے پہلے تو فرما ہے ریالائز کرو میں نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیں دل دیا لیکن بڑا تھوڑا شکر کرتے ہو شکر کا طریقہ میں نے کیا عرض کر دیا اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جس کام کے لیے دی ہیں اپنی صلاحیتیں اس کام میں صرف کرو اتنا زیادہ نہیں تو ڈائی پرسنٹ کر لیں دماغ ڈائی پرسنٹ اللہ کی بارگاہ میں خرج کر لیں جو زکاة کا تصور ہے زیادہ نہ کریں دل کو اللہ کے راستے میں دھڑکنے کا ڈائی پرسنٹی اس کو توفیق دے دیں اور وقت دے دیں دوسری ریالائیزیشن یہ ہے اللہ نے تمہیں دے کر اپنے نظام کو موتل نہیں کر دیا کہ اب اللہ نے تمہیں کان آکے دل دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں باہر جا کے آرام سکون میں بیٹھ کے نہیں وہی اللہ ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں فیل ارد زمین کے پورے اطراف میں یہ تسخیر کائنات ہے یہ سائنس کی دعوت ہے یہ غور و فکر کی دعوت ہے وہی اللہ ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں معلوم دنیا کتنی ساری تھی آئی سے امریکہ دریافت ہوا اٹھارہ سو شاید سامتنگ میں یا نہیں اس سے بھی پہلے چودہ سو سامتنگ میں کولمبز کی بچارہ گھر سے لڑا ہوا نکلا تو امریکہ مل گیا اس کو راستے میں تو اللہ نے پھیلا دیا دنیا ایجاد ہو رہی ہے انوینشنز ہو رہی ہے کہاں کہاں تک جا رہے ہیں ہم نے انسانی تاریخ تین بریازموں تک پڑھی مغلوں اور ترکوں کے جو ہیں وہ زوال اور اس سے پہلے تک ایشیا یورپ اور افریقہ آئی دنیا سات بریازموں پہ کھڑی ہے انسان زمین کو چھوڑ کر چاند سورج پہ پہنچ گیا ہے یہ دعوت ہے وہو واللہ ذی اور وہی اللہ ہے زارہ اکم جس نے پھیلایا تمہیں فیل ارد زمین کے اطراف میں لیکن ہوگا کیا وَيْلَيْهِ تُقْشَرُون سارے بکھیڑے بگتانے کے بال تم نے لوٹنا تو میری بارگاہ کی طرف ہی ہے تو میرے لئے سمان اپنا لے کے آجاؤ پھر یہی نہیں کہ اس نے تمہیں زندگی دی وَهُوَ اللَّذِي يُخْجِي وَيُمِيد ترجمہ آپ نے کرنا ہے وَاوْ کَمَانَ اور ہوا وہی اللہ ہے اللہ ذی جو يُخْجِي زندہ حیات دیتا ہے وَيُمِيد اور مارتا ہے وَلَهُ اختلاف فُلْ لَيْلِ وَنْنَهَار وَاوْ کَمَانَ اور لَهُ اسی کے اختیار میں ہے اختلاف اللیل وَنْنَهَار یہ گردش لیل و نہار دن اور رات کا آنا یہ اسی کے اختیار میں ہے اب اس کو میں الیبوریٹ نہیں کرتا کتنے انسان اپنی ٹیکنالوجی ملا دیں تو رات کو دن بنا سکتے ہیں مسنوی بارشیں بھی آپ کر لیں گے لیکن جو انوائرمنٹ خاص اللہ پیدا فرماتا ہے ایک قدرتی نیچرل بارش کے بعد وہ ساری کائنات کی ٹیکنالوجی بھی ایسا نہیں بنا سکتے اور پھر دیکھیں رات ہی رات ہوتی دن ہوتا ہی نہ انسانی زندگی کا چارم ہی نہ ہوتا اگر دن ہوتا رات ہی نہ ہوتی پھر بھی چارم نہ ہوتا تو اللہ فرمارے افعلات آکے لوں یہ جو زندگی میں تمہاری کے اندر چارم ہے تھک گئے سو گئے فریش ہو گئے اٹھ گئے دن کو پورا اپنی سہر و سیاد کر لی میں تو اگلی بات کہتا ہوں اگر سارے مرد ہوتے دنیا میں تو کیا ہوتا زندگی کا چارم نہیں تھا ساری ہی عورتیں ہوتی تو کیا ہوتا کوئی چارم نہیں تھا اللہ تعالی نے انسانی مزاج کے اندر کیا رکھ دیا کبھی نفرت رکھ دی کبھی غصہ رکھ دیا کبھی پیار رکھ دیا کبھی چڑچڑا پن رکھ دیا اور پھر اس کے یہ سارے نظام افعلات آکلون اس کا معنی کہہ دی افعلات آکلون کیا تم اکل استعمال نہیں کرتے ہو کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو پھر اللہ نے شکوہ بھی فرما دیا بل کالو مثل ما کالالاولون تم نے بھی وہی کچھ کیا ہے جو تمہارے بڑوں نے کیا تھا وہ بھی منکر حق تھے تم بھی منکرین حق کو بل بلکہ کالو انہوں نے کہا مثل اسی طرح ما کالالاولون جو پہلو نے کہا تھا تم سے کیا شکوہ ہے تم سے پہلو نے بھی یہی کیا ہے کالو اعظامتنا وکننا ترابم وعظامن اعننا لمبعوصون بس یہ آخری دو آیات ہیں جو صرف پڑھنی ہیں کالو انہوں نے کہا کیا کالو انہوں نے کہا دیکھیں نا قرآن کتنے تھوڑے لیول پر آکا ڈیل کرتا ہے ممکن ہے کسی نے قرآن پہلی دفعہ پڑھا ہوتا اور قرآن اس کو کہہ رہا ہوتا کہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے تو پھر پہلی دفعہ کسی نے قرآن پڑھا ہوتا اس کے ذہن میں سوال کیا پیدا ہوتا ان کے بڑوں نے کیا کہا یعنی پہلے اس نے قرآن پڑھا ہی نہ ہوتا پہلے دن قرآن پڑھا ہوتا اور قرآن اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا انہوں نے بھی وہی بات کی جو ان کے بڑوں نے کی تو اللہ نے وہ اس لیول پر پہلی کے بچے کے لیول پر آکر بلکہ کیجی اور پریپ کے لیول پر آکر وہ بات بھی فرما دی جو انسانی ذہن میں پیدا ہو سکتی اللہ ان کے بڑوں نے کیا کہا اللہ فرما رہا ہے سنو انہوں نے کیا کہا ہماری ہڈیاں ہیں وہ بھی وہ سیدھا ہو جائیں گی تو کیا ہمیں پھر بھی اٹھایا جائے گا ان کے بڑے بھی تجوب اور مخمسے میں مبتلا تھے انہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا اور انہیں بھی اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے حالانکہ معبوب معاملہ کیا ہے یہ آخری آیت ہے لقد بلا شبہ تحقیق وہ ادنا یہ وعدہ کیا گیا ہم سے نحنو ہم و آباؤنا اور ہمارے عباؤ عیداد حاضہ من قبل اس سے پہلے جو ہیں وہ ہمارے عباؤ عیداد جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہمارے عباؤ عیداد سے جو وعدہ کیا گیا اس سے پہلے وہ آج تک پورا نہیں ہوا وہ شکوہ کناہ ہیں وہ عذاب تو آیا نہیں ان حاضہ اللہ ساتیر الاولین اور پھر آخر میں کہنے کیا لگے کہ ان حاضہ یہ تو نہیں ہے آخرت کا ڈراؤا اور آخرت کی باتیں کہ مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے نہیں ہے یہ اساتیر الاولین اساتیر سے نکلا ہے لفظ ستر یہ جو ہم بولتے ہیں نا ستر جن کو ہم لین اور لائن کہتے ہیں تو یہ اس کو عربی میں اساتیر ستر کی جمع کہا جاتا ہے لیکن اپنی ٹرمنالوجی کے اعتبار سے اساتیر ایسے افثانے کو کہتے ہیں جس کو گھڑ لیا گیا ہو خود سے جو ریالیٹی پہ مبنی نہ ہو جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو جیسے فلمیں ہوتی ہیں ڈرامیں ہوتے ہیں میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں اب حقیقت پہ تو مبنی نہیں ہوتے شاید کو رائٹر کوئی اپنی زندگی کی کسی حقیقت کو ہی بیان کر رہا ہو لیکن عوام الناس کے لیے وہ ڈرامیں ہی ہوتے ہیں اور ہم اس طرح بھی ڈراما کی یہی کرتے ہیں کہ یہ حقیقت سے بڑا دور ہے تو اساتیر الولین وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب تو ہمارے بڑوں پہ بھی نہیں آیا تھا یعنی عذاب کیا تھا قیامت آنی ہے تو انہیں اٹھنا ہے اللہ کے حضور جواب دینا ہے اللہ فرما رہے ہیں آنی ہے قیامت لیکن یہ اس کا ایک خاص وقت ہے اور پھر قیامت کی دو قسم ہے جن کو میں سمجھ پایا ہوں ایک قیامت وہ ہے جو اس وقت آنی ہے جب سواری نشانیاں پوری ہو جانی ہیں دجال آنا ہے دعوت الارد آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے محمدی نے آنا ہے اور پھر اس کے بعد قیامت آ جانی ہے ایک قیامت وہ ہے جو ہر بندے کی اس نے مرنے سے پہلے وہ قیامت دیکھنی ہے اور وہ ہے اس کا وقت نزا جو شاید اس کے لیے پچاس ہزار سال کا ہوگا دب دیکھیں ہیں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور بندہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے حضور نے فرمایا اس کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو اس کے پاس سورہ تبارک اللہ ذی پڑھا کرو لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو وہ اپنی آنکھوں میں کائنات میں تو ٹائم چل رہا ہوتا ہے دو منٹ پانچ منٹ لیکن وہ اپنے اس ٹائم میں شاید اپنی پوری زندگی کی کیسر اپنے سامنے دیکھ کر اب کمرہ امتحان میں چلا جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے وقت اس کے لیے لیکن انسان اپنے اسی وقت میں مبتلا رہتا ہے اساتیر کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے لکھی گئی کوئی ایسی بات جس کے لیے وقتی طور پر دل بہل جائے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اباؤ و عداد سے بھی قیامت کا وعدہ کیا گیا تھا ہمارے ساتھ بھی قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ آئی نہیں ہے قیامت انہازہ اللہ اساتیر الاولین یہ تو نہیں ہے مگر من گھڑک باتیں اب اگلی آیات میں اللہ ان سارے اترازات کا جواب دے رہے ہیں یہ چند سوال ہیں جو کل کے ساتھ کیے گئے ہیں کل مابوب ان سے پوچھئے آپ اگلے صفوں میں جائیں گے آپ کو کل متعدد بار نظر آئے گا اور پھر یہ صورت اپنے اختتام تک پہن جائے گی اس کی ایک سو اٹھارہ آیات مبارکہ ہیں اور آج ہم نے ایٹی تھری تک تقریبا جائے ہیں وہ پڑھ لئے ہیں اللہ تعالی سے دعائی ہے اللہ ہمیں معرفتِ الٰہی نصیب فرمائے ہمیں توحید رسالت اور ایمان کی جو بنیادیں ہیں اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ نصیب فرمائے حالت اور مجال نصیب فرمائے م رائ transactions توحید دور خلیdan کیانئے решил م صپ